اور لخنوں کی یہ سیدھی تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے جو بتانے کے لئے کافی ہے کہ کس طرح سے قانون ویوستہ اس وقت اور زیادہ الٹ موڈ پر آ گئی ہے فلاگ مارچ یہاں پر بولس کرمیوں کا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ترکشہ کے جوانوں کو الٹ موڈ پر کر دیا گیا ہے یعنی کی پورے اتر پردیش میں دھارت سو چمالیس سو لاغو ہو گئی ہے فلاگ مارچ کے ذریعے یہاں پر یہ بھی سندیش دیا جاتا ہے موقع کو یہ بھی تلاشا جاتا ہے کہ کہیں کسی بھی طرح سے کچھ بھی سندگد نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح سے کوئی افاہوں کا حصہ نہیں بنانا چاہیے شانتی ووستہ میں کسی طرح کا خلل نہیں کرنا چاہیے اور اب دیکھیں فلاگ مارچ کی یہ تصویریں لخنوں سے سامنے آ رہی ہے یعنی کی اتر پردیش کی راودانی لخنوں بھی اب الٹ موڈ پر پوری طرح سے یہاں پر آ گیا ہے باقی راجوں میں بھی خاص طور سے جو سمدنشل علاقے ہوتے ہیں وہاں بھی کسی طرح سے ماحول بگڑے نہ شانتی ووستہ قائم رکھی جائے اسی طرح سے فلاگ مارچ یہاں پر ہو رہے ہوں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتا دے کہ اب ہر جو علاقے ہیں جو زلے ہیں ان کے جو پرشاسن کے عدکاری ہوتے ہیں جو زلہ عدکاری ہوتے ہیں وہاں کے جو ڈی ام ہوتے ہیں وہاں کے جو بڑے عدکاری ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت بیٹھا کر کر سرکشہ ووستہ کا نا صرف جائزہ لیں گے بلکہ آگے کی رننیتی اور بھی پکتہ کریں گے موسیقی تو آپ دیکھیں کس طرح سے یہ گولیوں کی جو گونج آپ کو سنائی دے رہی ہے یہ جو تڑتڑاحت یہاں پر آپ کو سنائی دے رہی ہے اور ساتھی اس ویڈیو میں دیکھائی بھی دے رہی ہے اس کو دیکھ کر آپ سنبھلے جائیے گا ہر اس شخص کو یہاں پر سنبھلنے کی ضرورت ہے جو یا تو اپرادی پروتی کا ہوتا ہے یا پھر اپراد کو دیکھ کر اپرادی یہاں پر بن جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی صورت سراسر غلط یہاں پر ہوتے ہیں فیصلے یہاں پر اب راج سرکار کے ذریعے لیے جا رہے ہیں فلیگ مارچ اب کیا جا رہا ہے سرکشہ ووستہ کو لے کر اب پوری طرح سے جو الٹ موڈ پر پلس پرشاسن ہے زلہ پرشاسن ہے حلقوں یہاں پر آ گیا ہے کیونکہ اب زلہ ستریہ بھی یہاں پر اب جو بیٹھک ہوتی ہے وہ فوراں ایسی گھٹناوں کے بار شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہر جگہ سمریدن شیل اور اتی سمریدن شیل علاقوں میں اور زیادہ پہنی نگاہ بنا کر رکھنا پہنی طریقے سے وہاں پر کاربائی کرنا وہاں پر فلیگ مارچ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اسی لیے راج سرکار اپنی طرف سے تو پیسہ لے ہی چکی ہے کہ دھارہ 244 پورے پردیش میں لاغو کر دی جائے سترہ پولیس کرنیوں کو تو سسپنٹ کر دیا گیا ہے لیکن اس کی آنچ جو ہے وہ باقی علاقوں پر نہ پڑے اس کی بھی اب تیاریاں یہاں پر شروع کر دی گئی ہیں آپ دیکھئے حلچت جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تو پریاغرات کی جنتہ نے بھی یہاں پر دکھائی دینے لگی کہ کس طرح سے یہ پورا حتیہ کرانڈ آ جاتا ہے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ عتیق کا انت کچھ اس طرح سے ہوگا حانا کہ عتیق کا انت تیہ تھا یہ تو بالکل صاف ہے کیونکہ قانون کی دھجیاں اس نے ہر قدم پر اڑائی ہے اپراد کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے ہر قدم پر گناہ پر گناہ کیے ہیں اور انہی گناہوں کے رسوق سے وہ آگے یہاں پر بڑھا دیکھئے لگاتار یہ جو گھٹا اس طرح ہے وہاں پر میں بھی موجود ہوں سبیرہ بھی موجود ہے اور آپ کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو پورا گھٹنا گھٹا وہ کس طرح سے گھٹا اس کے پہلے میں آپ کو باہر سے اندر کیوڑ لے کر کے آئی تھی اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کیسے بہت زیادہ دوری نہیں ہے باہر سے اور اس جگہ کی جہاں پر عتیق احمد کو اور اشرف کو اندر لے کر کے جانا تھا ان کے ہیلتھ چیک اپ کے لیے کل بھی یہی پر عتیق اور اشرف کو لے کر کے آیا گیا تھا آج ایک بار پھر سے ہیلتھ چیک اپ کیونکہ وہ ضروری ہوتا ہے جو نومل پروٹوکول ہے اگر کوئی حیدی دلوز کسٹڈی میں ہے تو اس کے لیے جو ضروری ہوتا ہے یہ وہی چیز تھی اور یہاں اندر تک انہیں پہنچنا تھا لیکن چند قدموں کی دوری کے پہلے بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا اس جگہ پر جہاں ابھی میرے پیچھے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہی پر عصد اور اشرف کی موت ہو جاتی ہے تو آپ دیکھئے زندگی اور موت کے بیچ کا جو فاصلہ تھا وہ کتنا کم بچا رہ گیا تھا اگر یہاں سے ماتر اتنی دوری اور اشرف اور اتیک نے تیہ کر لی ہوتی تو پھر شاید جان بچ سکتی تھی کیونکہ اس کے آگے کا جو راستہ ہے وہ اور زیادہ سکرا ہے دینیش ادھر آپ دکھائیے اندر جو ہسپٹل میں جانے کا راستہ ہے وہ اور زیادہ سکرا ہے اور ایسی استطیق میں جو یہاں پر پہنچے ہوئے تھے گولی باز اور یہاں پر جو پہنچے ہوئے تھے اس اتیا کان کو انجام دینے کے لئے آروپی وہ پھر شاید وہاں نہیں مار پاتے تو زندگی اور موت کے بیچ کا جو فاصلہ تھا آتیک اور اشرف کا وہ ماتر اتنا ہی دس سے بیس میٹر کا رہ گیا تھا اور اتنے میں ہی آتیک نے اسی جگہ پر تڑپ تڑپ کر پران تیاغ دیئے اور یہی پر وہ مر گیا دیکھیں یہ وہی جگہ ہیں جہاں پر میڈیا نے آتیک اور اشرف کو گھیرا اور یہ کوشش کی کہ ان سے سوال پوچھ سکے کچھ کہہ سکے آتیک شاید اب جواب دینے ہی بڑا تھا کیونکہ اس کو گھیر کر کے میڈیا کرمیوں نے یہاں پر کوشش کی تھی سوال پوچھنے کی کہ تین جو یہاں پر میڈیا کرمی کی شکل میں لڑکے پہنچے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے ریبولور نکالی اور بلکل بگل میں کیونکہ وہ کھڑا ہوا تھا آتیک احمد کے اور موپر مائک تمام جو یہاں پر میڈیا کرمی موجود تھے انہوں نے لگا رکھا تھا اور ادھر سے سوال پوچھا جا رہا تھا آپ سمجھئے جیسے آتیک یہاں پر کھڑا ہے اور ٹھیک اسی طرح سے اس کے موپر طرف جو مائک ہے وہ آیا ہوا ہے اور بگل میں کیونکہ میڈیا کرمیوں نے ایسے گھیر کر کے رکھا ہوا تھا اس کے اگل بگل ادھر پولیس والے تھے تو آتیک اگر ایسے کھڑا ہے تو اس کے داہنی اور بائی طرف پولیس والے تھے اور سامنے کی طرف سے جو میڈیا کرمی تھے ان کی طرف سے سوال پوچھا جا رہا تھا تو جب میڈیا کرلیوں کا سوال پوچھا گیا تو اسی میں بگل میں جو ایک شخص موجود تھا اس نے اپنے پاس ریوالور نکالی اور ریوالور نکال کر کے سیدھا کنپچی پر رکھ دی اتیک احمد کے جیسے ہی پہلی گولی لگی آپ اس میڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹک کر کے اتیک وہی پر گر جاتا ہے کھڑے کھڑے سیدھا زمین پر وہ گر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد گولیوں کی مہا پر دھردھڑا ہاتھ آپ کو سنائی دیتی ہے اور ایک کے بعد ایک کئی راؤنڈ فائرنگ ہونے کے خبر سامنے آتی ہے پھر وہ جو میڈیا کا کیمرہ ہے وہ آپ نے شیک ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا میڈیا کا کیمرہ جب شیک ہوتا ہے تو اسی وقت جو بھگدڑ مچی اسی میں ایک میڈیا کرمی جو تھا وہ بھی گھائل ہو گیا اور یہ جب گولی باری ہوئی تو جو آدھکارک بیانہ پولیس کرمی کی طرف سے سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک پولیس کے جوان کو بھی بولٹ انجری ہوئی ہے جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے یا اب جب اپراد کا پراکاشٹہ ہوتی ہے تو کچھ فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے اور اس میں کسی بھی کمنٹ کی عوشکتہ ہی نہیں ہے اتیکہ اتنا لوگوں سے دسمنی تھی اتنا بڑا لوگوں کے ساتھ دست تھا کہ اس طریقے کے ایسے ایسے لوگوں کو ان کے خلاف انجام ہوں اور ہماری سرکتار جو ہے ہمیشہ تو آپ دیکھیں کس طرح سے اب آپ کو ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر اب ایک کے بعد ایک بڑے قدم تو اٹھائے جا رہے ہیں قدم اٹھانے لازمی بھی بن جاتے ہیں کیونکہ اتر پردیش کی قانون ویوستہ باقی راجیوں کے لئے ایک مثال بھی بنتی جا رہی تھی لوگ اس بات کو ایک مثال کے طور پر دے رہے تھے کہ دیکھئے اگر آپ اپراد کریں گے اگر آپ بے خوف ہو کر بدماش کے لئے دون گری کریں گے تو سزا آپ کو یہاں پر صورت نہیں ہوگی میں آپ کو گاڑی کے اندر بیٹھ کر اس کو بکھا رہی ہوں کیونکہ یہی پر بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد پوسٹ وٹم کے لئے دونوں کے شب کو لائے جائے یعنی کہ عطیق احمد اور ساتھی ساتھ اشراف اس کا بھائی جو کہ ستیا کان میں ساتھ